حج کا جو سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لاکھ کے آس پاس صحابہ کے ساتھ جاری و ساری ہے وادی قدائد میں ہم موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں اس وادی سے جو ہے اپنے قربانی کے لیے اونٹ خریدے تھے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عز و جل فرماتے ہیں کیا آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللات والعزہ ومنات یہ تین بطھ ہیں اہل مکہ اور اہل مدینہ اہل حجاز عرب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو آپ نے بولا کہ ہذا جمع دان سبق المفردون تو آپ نے بولا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اونٹنی کے اوپر یہاں سے اتر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زباہ ریاض مدینہ و نورہ سے سب سے پہلے درود و السلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا جو سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لاکھ کے آس پاس صحابہ کے ساتھ جاری و ساری ہے اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں وادی قدید میں یا وادی قدید یا وادی قدید میرے خیال سے وادی قدید میں ہم موجود ہیں بلکل بیج جو ہے سہرا کے اندر اور یہ جو مبارک وادی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہجرت کے سفر میں ہم نے آپ لوگوں کو وہ جگہ بھی دکھائی تھی جہاں پہ حضرت امی معبد الخزائیہ جو کہ بنی سلیم سے تھی رضی اللہ عنہ ان کا جو خیمہ کہاں پہ تھا اور وہ واقعہ اور وہاں جو موجزہ ہوا تھا وہ بھی سب آپ کو دکھایا تھا بلکل میرے اس وقت جو ہے اس طرف ہے اور وادی قدید میں بہت سے واقعات ہوئے تھے جو کہ ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں سامنے جو آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ گاڑی جا رہی ہے اور وہاں سے کچھ گاڑیاں آ رہی ہیں یہ راستہ ہے بٹوین مکہ مدینہ ہائوے جو کہ اس طرف ہے اور اس طرف جو ہے سمندر ہے سی ہے رابخ کا جو علاقہ ہے اس کی طرف اور جحفہ جو مقات ہے اہل شام کی یہ روڈ جو ہے اس کو طرف جا رہا ہے وادی قدید کا جو بورڈ ہے وہ ٹوینٹی ایٹ ایکزٹ پہ جب آپ مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ٹوینٹی نائن سے جو ہے آپ نے اندر آنا ہے تو یہ ساری جو ہے ہم اس وقت وادی قدید کے اندر موجود ہیں اس طرف جو ہے حضرت ام معبد الخزاعیہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ ہے میرے پاس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کیمری ہے تو اس میں جو ہے میں اندر ان راستوں میں نہیں آ سکتا سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ ہے حرت المشلل اس کے اوپر جو ہے اہل یسرب کا بت ہوا کرتا تھا جس کا نام ہوا کرتا تھا مناہ اور حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ جو ہے اسلام سے پہلے ان کی قبیلے کے لوگ بھی یہاں پہ آکے اس کی پوجہ کیا کرتے تھے لیکن ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے جو ہے کبھی اس کی پوجہ نہیں کی تھی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کتہ آیا اور اس نے جو ہے ناپاکی کی تو انہوں نے اپنے اس وقت کہا کہ میں نے سوچا کہ جو خدا خود کو جو ہے ناپاکی سے ایک کتہ کی نہیں بچا سکتا تو اس کو کیا پوجھنا تو یہ جو منات تھا اس کے حوالے سے قرآن شریف میں بھی ذکر موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عزو جل فرماتے ہیں افرائیتم اللہ تاوالعزا ومنات الثالثة الاخرہ الکم الذکر ولہ الانثا تلک اذن قسمت ضیزا کہ کیا آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ والعزا ومنات یہ تین بودھ تھے اہل مکہ اور اہل مدینہ اہل حجاز عرب کے جن کو پوجہ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ عزو جل کی بیٹیاں ہیں تو اس کے بعد اللہ عزو جل فرماتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثا کہ آپ لوگوں کے لئے بیٹے اور میرے مطلب اور خدا کے لئے جو ہے یہ بیٹیاں تو اس کے بعد اللہ جل نے فرطیل کے اذن قسمت ضیزا مطلب کہ یہ جو ہے نائنصافانہ جو ہے ایک تقسیم ہے تو بہرحال یہ سارے وادی قدید میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں اس وادی سے جو ہے اپنے قربانی کے لئے اونٹ خریدے تھے کچھ اونٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ساتھ لے کے آئے تھے اور کچھ اونٹ جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قدید میں آکے خریدے تھے تو یہ حج کے سفر سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پہاڑ آپ کو میں نے پیچھے دکھایا حرط المشلل جہاں پہ کسی زمانے میں جو ہے بت ہوا کرتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیس صحابہ کے ساتھ جو ہے بھیجا تھا اس کو توڑنے کے لئے بعد کے مطلع فتح مکہ کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن صبح جو ہے وادی قدید میں پہنچے تھے اور اس پہاڑ کے پاس جو ہے آپ نے نماز پڑی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اونٹ خریدے اور امی معبد رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہی پہ ہوا سراقہ ابن مالک کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی طرح وادی قدید کے اندر ہی ہوا تھا جہاں پہ ان کے گھوڑے کے پاؤں وہ دھس گئے تھے یہ ساری چیزیں ہجرت کے سفر میں میں نے تفصیلی طور پر آپ کو دکھائی ہیں چوتھے اپیسوڈ میں یا پانچ میں اپیسوڈ میں ہجرت کے سفر میں تو ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آئے تھے اب آئیے آگے چلتے ہیں جو باقی وادیاں مشہور مشہور آئی ہیں آپ کو وہ جگہ دکھائیں گے جہاں پہ صالح اور حود علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو دکھایا گیا ہجری کے منظر پر برائے حج نبی کے سن چلا جب لاکھ کا لشکر بہت ہی خاص جگہ پہ اس وقت آ چکے ہیں حجت الودا کے سفر میں یہ جو میرے پیچھے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے کیا ہی عظمت ہے آئیے میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں کیا کہا تھا اچھا آپ جب نکلتے ہیں حرط المشلل اروادی قدیج سے مین ہائیوے کے اوپر مکہ کی پہلے میں لوکیشن بتا دیتا ہوں ایکزٹ نمبر 29 سے تو پھر آپ کو آگے آئے کہ ملے گا ایکزٹ نمبر 31 اس سے آپ نے رائٹ نیچے اترنا ہے اور پھر نیچے سے جو ہے لیفٹ لینا ہے اور آگے آتے جانا ہے خلیس علاقے کا نام ہے اور جب تک آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک بٹرول پہنپ آئے گا اس سے آپ نے رائٹ لے لینا ہے اور وہ ہے راستہ درب الانبیاء اور درب القوافل کا یہ جو سارا علاقہ ہے یہ سارا علاقہ خلیس کا ہے اور یہ سارا روٹ ہے اس روٹ سے جو ہے انبیاء علیہ السلام اور قوافل جو ہے وہ سفر کرتے تھے مکہ تل مکرمہ جانے کے لیے یا یہاں سے واپس آنے کے لیے اور یہ جو خوبصورت اور بابرکت پہاڑ جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جبل جمعودان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو آپ نے بولا کہ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل مفردون مفردون جو ہیں وہ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں یہ جو ہے سبق المفردون مطلب وہ لوگ پہلے کامیاب ہو گئے یا پہلے پہنچ گئے جو اللہ کا ذکر جو ہے زیادہ کرتے ہیں تو وہ اس بابرکت پہاڑ کے پاس آپ نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے واللہ عالم یہ وہ جگہ ہو یا یہ وہ جگہ ہو یا وہ وہ جگہ ہو تو بہرحال یہ وہ بابرکت پہاڑ ہے اس کے پیچھے جو ہے مین مکہ مدینہ کی جو آج کل کی ہائیوے ہے وہ ہے جب آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہوں گے تو خلیس کی جو ایکزر نمبر 31 ہے اس کے بعد تھوڑا آگے جا کہ کوئی چار پانچ کلومیٹر یہ پہاڑ آپ کے لیفٹ سائٹ پہ آئے گا ادروائز آپ پیچھے سے آگے اس پہاڑ کے اوپر آ سکتے ہیں آئیے تھوڑا جو ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ذکر ہے سیر کی کتب میں آپ سلام کے حج کے سفر کے بارے میں جبل جمدان کی جو نشانی بتائی گئی ہے یہ جو آپ کو بیچ بیچ میں کالے پتھر نظر آ رہے ہیں اس پہاڑ کے یہ اس پہاڑ کی نشانی ہے کہ جبل جمدان اتنے فاصلے پر ایسا پہاڑ ہے اس کے اندر جو ہے کالے کالے پتھر ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو کالے پتھر نظر آ رہے ہوں گے سبحان اللہ تو یہ جبل جمدان ہے اور ایک مطلب میں جو ہے حدیث شریف کا یہی مفہوم بنتا ہے یہ پہاڑ بھی سبقہ حاصل کرنے والوں میں سے ہے کیونکہ یہ بھی اللہ پاکہ ذکر کرتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بھیان نہیں کرتی تو یہ پہاڑ اور یہ جو احیوانات ہیں یہ جو جمادات ہیں یہ سب اللہ پاکہ ذکر کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہمیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اب چلتے ہیں آگے ایک اور پارٹ کے اوپر اللہ اکبر یا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی بھئی ویلکم آج کے ویلوگ میں تاریخ ہی تاریخ ہے اب بہت ہی ایک خوبصورت مقام پہ پہ پہنچ چکا ہوں آئے بتاتا ہوں آپ کو یہاں میں پہنچ چکا ہوں بلکل وادی ازرک کے اینڈ کے اوپر یہاں پہ میں آپ کو پہلے کچھ اثار دکھا رہا ہوں جو دیوار بنی ہوئی ہے پتھروں کی یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہوگی سامنے جو ہے ادھر بھی نظر آ رہی ہوگی وہ جو پیچھے آپ کو یہ جو روڈ نظر آ رہا ہے یہ مکہ مدینہ کی جو نیو ہائیوے ہے ساری وہ ہے ابھی آپ کو یہاں سے گھرنے میں نظر آئیں گی یہ ہے ثنیت غزال یا ثنیت غرران بھی بول سکتے ہیں ثنیت غزال بھی بول سکتے ہیں یہ سارے پہاڑ آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں جو پرانا روڈ ہے مکہ مدینہ کا یہ وہ والا راستہ ہے وہاں سے آپ کو بس جاتی ہو نظر آ رہی ہوگی وہ ہے نیا مکہ ہائیوے اچھا میں یہاں پہ یہ جو پیچھے آپ سارے اثار ابھی دیکھ کے آئے ہیں کچھ سین وغیرہ یہ سارے وادی ازرق اس کو بولتے ہیں پرانے کتب کی تاریخ میں اور سیر میں اور سبحان اللہ ایک ازرق گاڑی بھی نیلی گاڑی بھی جا رہی ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں بولتے ہیں وادی ازرق اس لئے بولتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ پانی ہوا کرتا تھا جس کا رنگ جو ہے بلو کلر کا ہوا کرتا تھا ایسے سہرہ میں نظر آتا تھا جیسے بلو کلر ہو تو اس لئے اس سارے وادی کو وادی ازرق بولتے ہیں وادی قدید کے واد جو خلے اس وغیرہ کے وادی ہیں حدیث شریف میں ذکر موجود ہے کہ آپ جب ثنیت لفت میں پہنچے جو کے پیچھ ہے چھوٹی گاڑی پھر سے وہاں نہیں جا سکتی اس لئے آپ کو نہیں دکھا سکا تو آپ نے وہاں پہ پوچھا کہ یہ کون سی ثنیہ ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ثنیت لفت تو آپ نے بولا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اونٹنی کے اوپر یہاں سے اتر رہے ہیں اور تلبیت کی مطلب زوردار تلبیت پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک تو یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ ہوا تھا اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں اپنے کان میں اپنے ہاتھ سے جو ہے جسے کھجا رہے ہوتے ہیں تو یہ ذکر بھی ثنیت لفت کے حوالے سے وارد ہوا ہے اس کے بعد یہ جو ہے ثنیت غرران یا غزال یہ پوائنٹ میں اس لئے یہاں پہ رکا ہوں کیونکہ اس کے بعد جو ہے وادی عصفان شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ وادی ازرق جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے مطلب جو بلو وادی ہے وہ یہاں پہ ختم ہو چکی اب اس کے سامنے جو ہے اس پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے پھر وادی عصفان شروع ہو جاتی ہے اور وادی عصفان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے سنڈے کے دن سیٹرڈے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی قدیت پہنچے تھے وادی قدیت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وادی عصفان میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنڈے کے دن پہنچے تھے ایک اور دن سے شروع ہوا تھا تو وہاں سے لے کر پھر ہم جو مکہ کے انٹری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلوگ میں دیکھنے کو ملے گی اور وہاں پہ حود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور اس کے علاوہ باقی کچھ جو ہے غمزدہ واقعات بھی ہوئے تھے وہ بھی آپ کو آگے دیکھنے کو ملیں گے اگلے ویلوگ میں انشاءاللہ وادی عصفان اور بہت سے جو ہے وادی دیتوہ وغیرہ لوگ میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے اس میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پسند کر رہے ہوں گے اس سیریز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ